آج جو بیماریوں کی بات کر رہی ہوں وہ گرمی میں سب سے زیادہ پر بھاوت کرتی ہے اگر آپ صحیح کھان پن نہیں کرتے ہیں تو یہ بیماری آپ کی چپیٹ میں لے سکتے ہیں آپ کو گرمی کے پرکوپ میں بڑھنے سے الٹی دست کی مریض بھی بڑھنے لگے ہیں گرمیوں میں کھانے میں بہت ہی سا دھانی پڑھتنی چاہیے کیونکہ ذرا سی لاپرواہی ڈیاریا کی وجہ بن سکتی ہے گرم گرمی کی مہینے کے دوران ششوہ اور چھوٹے بچوں میں ڈیاریا سے مردیو در بہت ادھک ہوتی ہے پچھلے پانچ برشوں کے دوران بار بار اس اور دھیان آکرشت کیا گیا ہے کی اور سیوکت راستی امریکہ کے برش شہروں کے ہیلز ایتھیوریٹیز دوارہ بریشم کالین ڈیاریا کی روکھاں میں پہلے ہی بہت کچھ حاصل کر لیا گیا ہے اگر آپ کی گھر میں بھی ننے مننے بچے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ ان دنوں ڈیاریا کا پڑ کو بد رہا ہے ویسے بڑھتے تاپان کی وجہ سے کیا بچے کیا بڑے کیا بوڑے سب بیمار پر رہے ہیں دراصل گرمیوں میں کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے اور کئی بار لوگ اسے نظر انداز کر ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو اس سے کھانے میں موجودہ خطرناک بیکٹیریا ان کی شریر میں پروش کر جاتے ہیں جس سے پیٹ میں تیز درد کے ساتھ لوز موشن ہونے لگتا ہے اس سے ہی ڈیاریا کہا جاتا ہے ڈیاریا جیوانوں اور وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے روٹا وائرس بچوں میں ہونے والے ایکیوٹ ڈیاریا کے کامن وجہ ہے دوشت کھانا یا پانی سے بیکٹیریا وہ پیراسائٹس پیٹ میں پہنچنے پہ ڈیاریا کا قارن بنتے ہیں وہیں اکثر لوگ ڈیاریا کو ہلکے میں لیتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ڈیاریا کے چلتے شریر کی کئی مہتفن انگ پر بھاویت ہوتے ہیں کڈنی میں ان میں ایک ہے گمبیر ڈیاریا میں انکیوٹ رینل فلویور ہو جاتا ہے کڈنی پہ اثر کیسے ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں کڈنی کا کام خون بنانے کے ساتھ شریر میں موجودہ ہانی کارک تطویوں کو یورین کے رستے بہار نکال لیا جاتا ہے ڈیاریا میں بچوں کو بار بار دست ہوتے ہیں جس سے شریر سے چوبیس گھنٹے میں کڑی پانس سے دس لیٹر پانی اور آوشک لون نکل جاتے ہیں یورین بننا بند ہو جاتا ہے یوریا واہ کریٹین کا اثر بڑھ جاتا ہے شریر میں موجودہ ہانی کارک تطو بہار نہیں نکل پاتے یہ اسی تھی کڈنی کے فیل ہونے پر بنتی ہے وہیں بتاتی ہوں کیا ہے ڈیاریا کی سمسیا ڈیاریا میں پتلے پانی کی طرح مل آتا ہے پیٹ مرورتا ہے ایٹھن درد کی سمسیا بھی ہوتی ہے دن میں کئی بار پانی کی طرح مل آنے سے شریر میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے جس سے وقتی ڈی ہائیڈریٹ کا شکار ہو سکتا ہے بات کرتی ہوں کیا ہوتا ہے ڈیاریا گرمی میں اسٹرک فورٹس کے زیادہ سیون سی ڈیاریا کی پروبلمز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی باسی اور خراب بھوجن کرنا کچھ دواؤں کا لگتار سیون کچھ وائرس اب چند چھوٹی یا بڑی آتوں میں کوئی سمسیا ہونے پر بھی دست لگ سکتا ہے اب بتاتی ہوں ڈیاریا کے لکشن کے بارے میں جب آپ کو ڈیاریا ہوگا اس کا پتا کیسے چلے گا اپنے آپ کو نوز موشن سیر درد و تھکان کم پشاک جانا چکر کے ساتھ چرچیڑا پن بچے کی پیٹ میں مرور ہونے کی شکایت کرنا یہ سب ڈیاریا لکشن ہیں اور فاس ان باتوں کا دھیان رکھیں اگر آپ کو ڈیاریا سمٹنز محسوس ہو رہا ہے ان چیزوں کا سیون کریں جوس و ترل پدھار کا سیون کرائیں او آر ایس کا گھول دیتے رہیں فائبر یوک سبزیاں کا سیون کریں کھانا کھانے سے پہلے بچوں کو ہاتھ سابون سے اچھی طرح ساف کروالیں سفر کے دوران بن بوتل کا پانی ہی بچوں کو دیں او آر ایس کو پانی میں پلائیں ان اپائے ڈیاریا سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چیز کھانے سے پرہیس کریں دن میں کم سے کم تین لیٹر پانی پیے جس سے بوڈی ہائیڈریٹ رہے باسی کھانا ایوائٹ کریں ناڑیل اور نیمبو پانی کا سیون بھی ڈیاریا سے رہا دلانے میں کام آتا ہے اس سے شریر ہائیڈریٹ رہتا ہے آج کی ہیل ٹپس میں اتنا ہی مجھے دیجئے زازت پھر ملیں گے نئے ہیل ٹپس کے ساتھ